بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزیز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل دنیا کے تقریباً سب کامیاب لوگ صبح چار بجے کیوں اٹھتے ہیں اتنا جلد صبح اٹھنے کے پیچھے آخر راز کیا ہے میں ملینرز کی بات نہیں کر رہا بلکہ ملینرز اور زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے کامیاب لوگ صبح پورے چار بجے اٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے وہ دماغ کی فطرت اور پروگرامی کو سمجھ چکے ہوتے ہیں صبح چار بجے دماغ ایک خاص حالت میں ہوتا ہے اور سب کامیاب لوگ اس لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہیں پورے دن چوبیس گھنٹے کے دوران ہمارا دماغ مختلف اسٹیجز اور لمحات سے گزرتا ہے ان اسٹیجز میں الفا بیٹا تھیٹا ڈیلٹا اور گاما اسٹیجز مشہور ہیں اگر ہم ریڈیشنز یعنی شواؤں کی بات کریں تو یہ پوری کی پوری لائن ریڈیشن کی لائن ہے ویزیبل لائٹ مطلب ویزیبل روشنی کی مدد سے ہم باہر سے کسی بھی چیزوں کو رنگوں سمیت دیکھ سکتے ہیں جبکہ ایک سری روشنی کے ساتھ ہم جسم کے اندر دیکھ سکتے ہیں گاما روشنی سے کینسر کو جلا سکتے ہیں انفراریڈ روشنی کی مدد سے آپ رات کو اندھیرے میں دیکھ سکتے ہو اسی طرح ان تمام روشنیوں کے اپنے اپنے فائدے اور کام ہیں بلکل اسی طرح چوبیس گھنٹے کے دوران ہمارے دماغ میں مختلف الیکٹریکل سپاکس اور ویوز پیدا ہوتی رہتی ہیں جن کا الگ الگ کام ہوتا ہے اور ان میں سے سب سے اہم ہے چار بجے والی اہم ترین ویوز صبح چار بجے ہمارا دماغ ہمارے تمام خوابوں کو باتوں کو اور خیالوں کو زیادہ سے زیادہ قبول کرتا ہے جب آپ صبح پہلی بار اٹھتے ہو تو آپ کا دماغ دس اشاریہ پانچ ویوز پر سیکنڈ پر آپریٹ کر رہا ہوتا ہے آٹھ سے تیرہ ہرز کے درمیان والی سٹیج کو الفا سٹیج کہا جاتا ہے اس سے لا شعور کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے جب آپ صبح جلدی اٹھتے ہو تو آپ الفا اندھیٹا سٹیجز کے درمیان ہوتے ہو یہ روحانی دنیا سے جننے کا ٹائم ہوتا ہے اس کو قبولیت کی گھڑی بھی کہا جاتا ہے اس ٹائم اب مکمل آگاہ باخبر اور توجہ کا مرکز ہوتے ہو بینہ کسی کوشش کے آپ کا دماغ خاموش ہوتا ہے اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑتی نہ ہی آپ زیادہ سوچ رہے ہوتے ہو آپ صرف آرامدہ اور پرسکون حالت میں ہوتے ہو دوسرا بڑا راز جو کامیاب لوگوں کو پتا چل چکا ہوتا ہے کہ اس سمیں کے دوران ان کا لاش اور معلومات کو جذب کر رہا ہوتا ہے جو کچھ آپ دیکھتے ہو سنتے ہو یا بولتے ہو وہ آپ کی حقیقت بننا شروع کر دیتا ہے اس لیے تمام کامیاب انسان صبح اٹھنے کے بعد عبادت کرتے ہیں بارگاہِ الٰہی میں دعائیں مانگتے ہیں تلاوت اور ذکر و ذکار کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی صبح اٹھتے ہی موبائل کو چیک نہیں کرتے ایمیلز میسیجز شوشل میڈیا اور ٹی وی کو آن نہیں کرتے یہ لوگ شعوری طور پر اپنے دماغ میں اچھی چیزیں بٹھاتے ہیں رب کی بارگاہ میں اچھی چیزوں کا زخیرہ جمع کرواتے ہیں نہ کہ دوسروں کی بھیجی ہوئی چیزوں سے اپنے دماغ کو پرائم کرتے ہیں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد سے بہت جلد اپنے مقاصد پورے کر لیتے ہیں نہ کہ فالتو کی چیزوں سے ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں یہ کامیاب لوگ رات کو جلد سو جاتے ہیں کیونکہ یہ دماغ کی ہزاروں سالہ فطرت کو جانتے ہیں اور سرج نکلنے سے پہلے ہی اٹھ کر سرج کی طرح چمکنا شروع کر دیتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جلدی کیوں سوتے ہیں کیونکہ رات دس سے دو بجے کے درمیان گہری نید کا سائیکل ہوتا ہے دو بجے کے بعد گہری نید کا سائیکل ختم ہو جاتا ہے یہ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ رات کی شفٹ میں جوب کرتے ہیں دن کو بارہ گھنٹے بھی سونے سے ان کی نید مکمل نہیں ہوتی وہ خود کو لو کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں اور کچھ ہی عرصے میں بیمار پڑ جاتے ہیں کیونکہ انسان ہزاروں سال رات نو دس بجے سویا ہے اور صبح چار پانچ بجے اٹھا ہے آج کل بھی چھوٹے بجے اکثر صبح صویرے چار پانچ بجے اٹھ جاتے ہیں تازہ دم اور فریش محسوس کرتے ہیں اگر آپ رات بارہ بجے کے بعد سوتے ہیں تو آپ صبح زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں رات سونے کی بنسبت انسانی جسم اور دماغ دن اور رات کے سائیکلز کو بخوبی جانتا ہے ہماری نیند میں پانچ الگ الگ قسم کے سائیکلز ہوتے ہیں سرج گروب ہونے کے ایک یا دو گھنٹے بعد ہمارا دماغ میلیٹونین ہارمون ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے فطری طور پر یہ ہمارے سونے کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے آدھی رات کو میلیٹونین اپنی آخری حد کو چھو چکا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے دس بجے سے پہلے پہلے آپ لازمی سو جائیں اب شاید کوئی مجھے یہ کہے کہ مجھے دس بجے سے پہلے نید ہی نہیں آتی تو پھر میں کیسے سوں تو اس کا جواب ہے کہ آپ کو دس بجے تک نید اس لیے نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ آپ صبح دیر سے اٹھے ہوتے ہو ایک بار آپ ایسا کریں کہ دس بجے سو جائیں چاہے آپ کو نید بھی نہ آ رہی ہو مگر آپ نے صبح چار بجے اٹھ جانا ہے پھر اگلے دن آپ کو رات دس بجے سے پہلے پہلے نید آ جائے گی کیونکہ آپ صبح جلدی اٹھے ہوتے ہو آپ نے چھ یا سات گھنٹے رات کو سونا ہے اور ایک گھنٹہ دن کو رات دس سے دو بجے کے دوران آپ گہری نید میں ہوتے ہو آپ کے سیلز کی ریپیرنگ کی جاتی ہے تھکاوت ختم کی جاتی ہے دس بجے آپ کے جسم میں مختلف رییکشنز ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ آپ کے دماغ کی خواہش ہے کہ وہ آپ کو سلا کر آپ کے جسم کے مسائل کو حل کرے اگر آپ اس دوران نہیں سوتے تو پھر آپ کے جسم کے بیمار پڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں مختلف اسٹیڈی سے ثابت ہو چکا ہے اگر آپ دس بجے کے بعد سونے کے لیے جاتے ہو آپ کو نید تو آئے گی مگر وہ نید آپ کے لیے فائدہ مند کم ہوگی آپ تازہ دم کر دینے والی گہری نید سے محروم ہو جاؤ گے اور آپ صبح پریشان اٹھو گے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اگر آپ پہاڑ کی چوٹی پر ایک بول رکھو گے پہاڑ کی ایک سائیڈ پر خوبصورت پارک ہو اور دوسری سائیڈ پر آگ ہو صرف تھوڑی سی تبدیلی بول کو خوبصورت پارک کی طرف لا سکتی ہے اگر آپ صرف تھوڑا سا ٹائم کو شفٹ کریں گیارہ بجے کے بجائے دس بجے تک سو جائیں تو آپ میلٹونین ہارمون کی خدمت کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہو یہ چھوٹا سا کام آپ کو صبح فریش تازہ دم ایکٹیو انرجیٹک اور ہیپی محسوس کروائے گا کیونکہ جب آپ نیورو کمیسٹری سلیپ سائیکلز ہارمونز اور نیچرل سلیپ ریکائرمنٹس کے مطابق سوتے ہو تو آپ کو بڑا فائدہ ملے گا رات سونے سے بیس منٹ پہلے آپ اپنے خوابوں پر سوچنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ سے کامیابی کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں جب آپ رات کو دعائیں مانگتے ہوئے سوچ جاتے ہو تو آپ کا لا شعور ساری رات وہ دعائیں رب کائنات کے حضور پیش کرتا رہتا ہے جتنی بیٹری کی چارجنگ اور کپیسٹی ہوگی اتنا ہی موبائل فون زیادہ چلے گا اچھی نید آپ کو چارج کرتی ہے جیسے ہی الارم بجے آپ نے فوراں اٹھ جانا ہے اگر آپ نے پہلی مرتبہ پانچ منٹ کے لیے بھی الارم سنوز کر دیا تو اگلے دن آپ کا جسم اور سست ہو جائے گا اور آپ کو دو بار سنوز کرنے کے بعد اٹھنے دے گا جب آپ الارم کی بات نہیں مانتے اور اسے سنوز کر دیتے ہو تو آپ کا جسم اس بات کو نوٹ کر لیتا ہے تو آپ کے دماغ اور کائنات کو بھی یہ میسج جاتا ہے کہ آپ الارم کی بات نہیں مانتے اور سونا چاہتے ہیں دوسری بار آپ کبھی بھی پہلی بار الارم بجنے سے اٹھ ہی نہیں پاؤ گے جب آپ صبح جلدی اٹھتے ہو تو آپ ساری دنیا سے جیت جاتے ہو حتیٰ کہ سرج سے بھی جیت جاتے ہو کیونکہ سرج بھی آپ کے اٹھنے کے بعد نکلا ہوتا ہے آپ اچھے سے خود کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑتے ہو آپ کا یقین پکا ہوتا ہے رب کی ذات پر بھروسہ بنتا ہے آپ کا نفس اور خیالات آپ کے کابو میں آتے ہیں صبح اٹھنے کے بہت سارے فائدے ہیں صبح کو شور شرابہ نہیں ہوتا گاڑیوں کا اور بچوں کا تازہ ہوا میں ذکر و اذکار کے بعد آپ اپنے گرز بنا سکتے ہو کاموں کو ختم کر سکتے ہو دانتوں کو برش کر سکتے ہو نہا سکتے ہو ایکسرسائز کر سکتے ہو اچھی چیزیں کھا سکتے ہو سائیکل پر آفیس جا سکتے ہو تاکہ ایکسرسائز بھی ہو جائے صبح کو کم ٹریفیک کی وجہ سے آپ جلدی آفیس پہنچ کر اہم کام نمٹالیں جن لوگوں نے بھی صبح اٹھنے کی عادت کو شروع کیا وہ آج بہت خوش ہیں ان کی کامیابی کے پیچھے صبح جلدی اٹھنے کا بہت اہم رول ہے صبح آٹھ بجے سے پہلے پہلے اٹھ جانا بہتر ہے پانچ بجے چھ بجے سات بجے بھی آپ اٹھ سکتے ہو مگر سب سے بہتر ٹائم ہے صبح چار بجے جبکہ یہ تو ہمارے دین کا بھی حصہ ہے تحجد اور فجر صبح دیر سے اٹھنے کے بعد آپ ہمیشہ یہ محسوس کرتے ہو کہ آپ بہت پیچھے رہ چکے ہو آپ بہت سلو ہو آپ کامیابی کی طرف نہیں بڑھ رہے ہو صبح جلدی اٹھنے کے حیران کن فوائد نمبر ون بیٹر گریڈز اچھے گریڈز نمبر ٹو پوزیٹیو آؤٹ لک مطلب بہترین لک نمبر تھیری بیٹر پرابلم سالور مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت نمبر فور مور انرجی زیادہ طوانائی نمبر فائیب مور ارگنائزد زیادہ ڈسیپلین نمبر سکس مور ٹائم تو ایکسرسائز ایکسرسائز کے لیے زیادہ ٹائم مل جانا نمبر سیون بیٹر اور ڈیپر ریسٹ آرام کرنے کا موقع ملنا نمبر ایٹ لیس ٹریفک ایزیر ٹریولنگ صبح کے ٹائم ٹریفک کم ہونا نمبر نائن ان انٹرپٹی ٹائم تو ورک بغیر ڈسٹرپ ہوئے کام کرنے کا مزہ نمبر ٹین مور فیملی ٹائم زیادہ فیملی کے لیے ٹائم نکال پانا نمبر الیون بیٹر منٹل ہیلتھ بہتر دماغی صحت نمبر ٹوائل ایٹ ہیلتیر اچھی خوراک کھانے کا موقع مل جانا نمبر تھرٹین مور پوزیٹیو چوائسیز زیادہ سے زیادہ اچھے انتخاب کا موقع آپ یہ خود دیکھ لیں کہ دنیا کے کامیاب لوگ کس ٹائم اٹھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی